بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم guys تو کیسے ہیں آپ سب امیدی کے آپ سب بھی ٹھیک ٹھاپ ہوں گے تو آج آپ نے کے لیے کافی زبدیست گاڑی کے ریویو لے کے آئیں تویٹا کرولا XLI 2007 موڈل جو کہ آپ کو بلیک کلر کے اندر آپ کو گاڑی ملتی گاڑی کے اگر کنڈیشن وائز بات کی جائے تو آپ کو جسٹ اس کا روف شاورڈ ملتا ہے جو کہ جسٹ فیڈ تھا اس کے علاوہ گاڑی کی اگر ریجیشن کی بات کی جائے تو گاڑی ریجسٹر ہے پیشاورڈ کی اورجنیل نمبر پیڈ آپ کو ساتھ ملتی ہیں اس کے علاوہ گاڑی کے انٹی ڈیکسٹری اور ماشاء اللہ کافی زیادہ نیٹن گلین ہیں گاڑی کی اگر لوکیشن وائز بات کی جائے تو کار پریمیم شروع میں پیشاور رنگ روڈ کی اوپر آپ کو اویلیبل مل جائے گا ان کے پاس ہر قسم کی گاڑی ہیں اویلیبل گھڑی ہیں جائے جیپنیس ہوئے جائے پاکستانی ویریانٹس ہوں ساری کی ساری ایٹ وزر آپ کو وہاں پر دیکھنے کو ملے گی اب انشاءاللہ اس گاڑی کے ڈیٹیل وائز ریویو کرتے ہوں دیکھتے ہیں جی اس کا انٹیریر اور ان اسٹیریر گاڑی کا کس طرح گاہ ہے تو فرسٹ افال گاڑی کے اگر بات کی جائے ویریانٹس کی مل جاتی ہے ون پائنٹ سکس اسی کے اندر آپ کو فل آپشن الڈس ون پائنٹ ایٹ بھی مل جاتی ہے پھر آپ کو اس کے اندر ہی ٹو ڈی سلون بھی مل جاتی ہے ٹو ڈی الیکس آپ کو ویریانٹ ملتی ہے اور سلون الیکس سے آپ کو ویریانٹ مل جاتی ہے تو یہ چار سے پانچ ویریانٹ ہے یہ آتا ہے نمبر ون ویریانٹ ایکس الائی تو فرسٹ افال گاڑی کے اگر فرنٹ بانٹ کی بات کی جائے بانٹ آپ کو کافی زیادہ نیٹ ان کلین ملتا ہے کوئی سکیو پر آپ کو کر ڈرنٹ وغیرہ نہیں ملتے سائیڈوں میں آپ کے اس کے کروز بنوئے مل رہے ہوں گے جو کہ کافی زیادہ نائس ہے گاڑی کی جو شیپ ہے یہ دوہزار دو سے لے کے دوہزار آٹھ تک آئی ہے لیکن دوہزار دو سے دوہزار پانچ تک جو ان کی لائٹس ہیں بیک سائیڈ کی وہ الگ تھیں اور دوہزار پانچ سے پھر دوہزار آٹھ تک ان کی لائٹوں میں تھوڑا سا ڈیفنڈ کیا گیا تھا یہاں پر اگر بات کیجئے فرنٹ پروفائل کی تو اس کے اندر فرنٹ پروفائل آپ کو ہارڈ پلاسٹی کی گریل ہے میڈر میں ٹویٹر کی بیجنگ کروم کی اور سائیڈر میں آپ کو اس کی ہیڈ لائٹس ملتی ہیں جس کے اندر ہی آپ کو لو آئی بیم کا بلب اور انڈیکیٹر دیا جاتا ہے نیچے آپ کو فوگ لائٹس کا آپشن موجود ہے یہاں پر اگر آپ آفٹا مرگی فوگ لگوانا چاہیں تو لگوا سکتے ہیں نہیں تو یہ آج یہ لائک میں آپ کو ملیں گی دیکھنے کو یا الٹس یا سالون یا ٹو ڈی میں دیکھنے کو ملیں گی جس ایکس الائی میں نہیں دی جاتی ہیں یہاں پر نیچے فرنٹ کے اوپر بھی نیچے چھوٹی سی دو گریل ہیں جو کہ ایسی کے دوسری جالی کے لیے ہوتی ہیں فرنٹ کے اگر سکرین کی بات کی جائے سکرین کافی نیٹ انکلین ہے کوئی ڈن نمائے گی رہا ہوں کوئی اسکریچز یا کوئی اس کے اندر آپ کو کریک وگرہ دیکھنے کو نہیں ملے گا فرنٹ کے اوپر آپ کو دو ڈبل واشز مل جاتے ہیں سائیڈے میں اگر اس کی سائیڈ میررز کی بات کی جائے تو جس آپ کو ریٹیکٹیول میررز الٹس کے اندر ملتے ہیں یا سالون کے اندر آپ کو ایکس الائی کے اندر نہیں دی جاتے اور یہ ہی آپ کو جیائل آئی کے اندر بھی نہیں دی جاتے جس آپ کو ایجسمنٹ کے بٹن دی جاتے ہیں یہاں پہ اگر گاڑی کی لیف سائیڈ کی پروفائل کی بات کریں تو لیف سائیڈ کی پروفائل بھی اس کی نیٹ انکلین ہے فنڈر کے اندر آپ کو انڈیکیٹر ملتا ہے فرنٹ سے بیک سائیڈ تک آپ کو کروز دہنے کو مل رہا ہوگا اس کے پینلز آپ کو اس کے ملتے ہیں بلیک کلر کے گلاسیں ماشاءاللہ نیٹ انکلین ہیں ونڈوز کے ہینڈل ہارٹ پلاسٹریک بلیک کلر میٹ بلیک کلر کے اندر دی جاتے ہیں ونڈوز کے میڈر میں آپ کو ربی نمہ گولے ملتے ہیں جو دروازے کو پروٹیک کرنے کے لیے ہوتے ہیں اور یہ آگے کچھ اس کی لیف سائیڈ کی پروفائل یہ آگے کچھ اس کی رائٹ سائیڈ کی پروفائل میں آپ کو یہاں پہ آپ کو رائٹ سائیڈ کی پروفائل بھی زوم کر کے دکھا دیتا ہوں گاڑی کے اگر بات کی جائے بیک سائیڈ کی فنڈر کی تو فنڈر اس کا بیک سائیڈ کے دیکھ لیں یہاں پہ بھی آپ کو کاؤں ذہنے کو مل رہے ہوں گے ماشاءاللہ نیٹ انکلین اس کی آگئی یہاں پہ بات کرنے بیک سائیڈ کی سکرین کی اس کے اندر آپ کو بریک لائٹ نہیں جاتی آپ کو جی ال آئی ویرینٹ کے اندر دی جاتی ہے آپ کو اندر دو سپیکر دیے جاتے ہیں جو کہ اپنی فیڈٹ آپ کو ملتے ہیں یا آپ کو ونڈوز کے دروازوں کے اندر ملیں گے یا پھر آپ کو بیک سائیڈ کے ہارڈ پلاسٹک اوپر ملیں گے یہاں پہ بات کریں اس کی ٹی لائٹس کی تو اس کی جی ٹی لائٹس کافی نیٹ انکلین ہیں اور اس کے اندر آپ کو لیڈی دی جاتی ہیں دوہزار پانچ چک بلپ تھے اس کے اوپر پھر جتنے بھی ویرینٹس آئے تھے مارڈرز ان کے اندر لیڈی لائٹ دی گئی تھی فنڈرز کے اندر آپ کو انڈیکیٹر اور بریک لائٹ اور ریورس لائٹ آپ کو ٹرنک کے اندر دی جاتی ہے کرولا کی بیجنگ رائٹ کی جانے ایکسلائی کی بیجنگ آپ کو لیفٹ کی جانے ملتی ہے میڈر میں آپ کو چھوٹی تھی ہارڈ پلاسٹک اوپر آپ کو ٹویٹر کی بیجنگ نیچے نمبر پلیٹ آگئی اور یہاں پہ نیچے آپ اس کا بمپر ملتا ہے بمپر کے اندر آپ کو آفٹر مرکیٹ لگوائے گئے ہیں یہاں پہ اس کی آگے بیک سائٹ کی پروفائل گاڑی کے اگر ہائٹ کے حوالے سے بات کی جاتے گاڑی کی ہائٹ کافی ڈیسینڈ اور کافی سٹراک حالت میں ہے سٹراک سے مراد یہ ہے کہ گاڑی کے اندر کوئی موڈیفکیشن کوئی کیٹ وغیرہ کوئی الائز وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے جو جس طرح آپ کو شروع سے گاڑی نکل لی بھی ملتی ہے وہی جس آپ کو اس کے اندر بھی ملے گی یہاں پہ آپ کو ویل کاف ملتے ہیں کپنی فیڈیٹ اس کے اندر آپ کو برینڈ نیو ٹائرز ملتے ہیں اور اس کے اندر آپ کو پندرہ کے آپ کے اس کے اندر ٹائرز دیکھنے کو ملیں گے یہ آگے اس کی لیف سائٹ کی پروفائل فیول ٹینک کی بات کی جاتے اس کے اندر آپ کو پنچ تالیس لیٹر کا آپ کو فیول ٹینک ملتا ہے اور اگر گاڑی کی ایوریج کی حوالے سے بات کی جائے تو یہ 1.3 انجین بیو ٹائی کا اور یہ آپ کو لوکل آپ کو چودہ اور لونگ پہ آپ کو سولہ سے سترہ کلومیٹر پر لیٹر بھی دے دے دی گاڑی گاڑی کے کنڈیشن وائز بھی ہے لیکن اگر گاڑی ختم حالت میں بھی ہو تو پھر بھی آپ یہ دیکھ لیں کہ تیرہ سے چودہ ایکی ایوریج کدھر بھی نہیں گئی یہ آگے اس کی کچھ پیک سائٹ کی پروفائل میں آپ کو یہاں پہ آپ کو اس کی زوم کر کے بھی دکھا دیتا ہوں اگر ٹرنک کے حوالے سے بات کی جائے تو اس کے اندر آپ کو دو سے تین آپ بیک ایزیلی رکھ سکتے ہیں یہ آگے اس کے اندر کا انٹیریئر انٹیریئر کی بات کریں تو یہ آگے اس کی بیک سائٹ کی سیٹ اس کی سیٹ آپ کو کپڑا نوہ ملتی ہیں جو کہ اس کی اوریجنال حالت میں موجود ہیں جسٹ آفٹر مرکیٹ اوپر کپڑا وغیرہ کے کوا لگوائے رکھیں تاکہ اس کی سیٹیں وغیرہ خراب نہ ہوں نہیں تو ان کا جو ڈیزائن ہے سیٹس کا وہ آپ کو ونڈوز کے گتے کے اندر جو کپڑا نظر آرہا اس کی بلکسی طرح سیم ٹو سیم آپ کو اس کی سیٹ دہنے کو ملے گی ونڈوز کے اگر گتے کی بات کیجئے دوپر آپ کو کپڑا نوہ ملتا ہے میڈم میں بھی سائڈوں میں آپ کو ہارٹ پلاسٹر ایک نیچے سپیکرز اور یہاں پہ آپ کو مینیلی اس کے ہینڈلز دیے جاتے ہیں پاور بٹن ونڈوز کے جی ایلائی کے اندر آپ کو ملتے ہیں پیچھے آپ دو بندے ایزی لی بیٹھ سکتے ہیں تین بھی بیٹھ سکتے ہیں لیکن اگر آپ کپنی کی حوالے سے دیکھا جائے تو دو بندے لونگ رائیز اوبر پیچھے ایزی لی بیٹھ سکتے ہیں یہاں پہ اگر بات کیجئے فرنٹ کی انٹیریئر کی تو فرنٹ ڈیش بورڈز کا نیٹ ان کلین ہے میڈم ہے جو اس ٹائم پہ ریڈیو سسٹم نیچے آپ کو گڑی نمائے ایسی کے مینیلی بٹن چھوٹے سے دو کو آپ کو چھوٹے سی بوکس مل جاتے ہیں فائس پیڈ آپ کو مینیل گاڑی آپ کو بلیک آپ کو ٹرمینگ ملتی ہے میڈم میں سائیڈوں میں ہارڈ پلاسٹرک کریمی کلر کا اوپو گریگ نمائے کلر آپ کو ملتا ہے ٹو ٹون کلر جیسے کہتے ہیں سیٹ کے والے بھی کمفرٹ سیٹس ہیں اور اگر بات کی جائے اسپیس کی تو اسپیس بھی اس کے اندر نائس ہے ایسی کے ونٹس آپ کو چار بڑے ملتے ہیں اوپر آپ کو اگر ان کو بھی ملائے جائے تو پھر آپ کو چھے ملتے ہیں نیچے بڑے آپ کو ایسی کے ونٹس اور ایسی کی کلنز کافی زیادہ بیسٹ ہے اور یہ آگیا کچھ اس کا انٹیریر اگر سپیڈومیٹر کی بات کی جائے تو اس کے اندر آپ کو ارپی ایم سپیڈومیٹر ایروفیل اور ٹیمپریٹر گیجز آپ کو اس کے اندر ملتی ہیں ڈیجیل بھی آپ کو چھوٹا سا ملتا ہے جس کے اندر گاڑی کی ریڈنگ وغیرہ لکھی جاتی ہے یہاں پر اگر فرنڈ انجن بروم کی بات کی جائے تو یہ آپ کو ملتا ہے 1.3 وی وی ٹی آئی کا انجن جو کہ آپ کو 2 اینڈ آپ کو ایف ای کا انجن ملتا ہے گاڑی کی فیل ایوریج میں نے آپ کو بتا دی گاڑی کی اگر آپ فرنڈ اس کی بات کی جائے فرنڈ اس کا فرم ماشیل ہے نیٹن کلین ہے کوئی ایکسیڈنٹ وغیرہ گاڑی نہیں تھوڑے بہت آپ کو فرنڈ کے پر اسکریچز دہنے کو ملیں گے لیکن گاڑی نان ایکسیڈنٹ ہے اور کافی اچھی پوزیشن کے اندر آپ کو ملتی ہے گاڑی کی لوکیشن کا پریمیم شروع میں یہ آگئی گاڑی کی کوئی سیل آپ کو ڈیمیج نہیں ملی گی اور یہ آگیا اسی کے اندر جی مارڈلز کے اندر ہی آپ کو انجن کے حوالے سے بات کی جائے تو ڈیزل انجن بھی مل جاتی ہے 1.3 تیرہ سو سی سی بھی اس کے اندر آپ کو 1.6 اس کے اندر ہی آپ کو 1.8 بھی مل جاتی ہے تو یہ تھا آج کے ریویو امید ایک آپ کو ریویو اچھا لگا ہوگا ملتے ہیں جی پھر نیکس ویڈیو میں آج کے لئے ترہیں اپنے بھائی کو دیجئے سلام اور ٹیک خیار اور اللہ حافظ